نازیہ آپ تھوڑا سے اپنے بارے میں بتائیں آپ کہاں سے آتی ہیں اور آپ کا کیا بائک گراؤنڈ ہے فائملی اور آپ نے جامعہ کیوں چوز کیا سر میں گریڈی جھارکنڈ سے ہوں اور آفٹر گریجویشن میں نے ایمیو سے کی تھی جامعہ کا مجھے پتا چلا اور دوہزار اکیس میں میں یہاں پہ آئی تھی جھارکنڈ تو کافی مطلب بیکوارڈ اسٹیٹ ہے جھارکنڈ سے جامعہ کا سفر کس لیے آپ نے کیا تھا کسی نے بتایا تھا یا آپ نے خود فیصلہ کیا تھا سر مجھے میری فرنڈ نے اس کے بارے میں بتایا تھا آپ کی کونسی فرنڈ کیا نام ہے سر میری فرنڈ تھی جو کالج میں تھی اور وہ میری کافی اچھی دوست تھی تو اس نے مجھے بتایا تھا آپ کا کیا رینگ کیا ہے اور آگے کیا سوچ رہی ہے آپ 670 رینگ ہے میری سر اور ابھی تو کل ریزلٹ آیا ہے تو ابھی تو بہت زیادہ سوچ نہیں پائی ہوں ابھی دوستوں سے اور فیملی سے بات کروں گے اس کے بات دیکھوں گے شاید آئی ایس آئی پی ایس اور آئی ایس تینوں ملنا مشکل ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے اس کے بعد اگر جی آئی ایس آئی پی ایس تو نہیں ہو پائے گا جب سرویس الوکیشن ہوگا تو پتا چل پائے گا کون سا سرویس الوٹ ہوتا ہے اگر مان لیجی آئی پی ایس یا آئی آپ کا سپنا کیا تھا آئی ایس آئی پی ایس یا آئی ایس یا کچھ اور سر ڈیفینٹلی انڈیان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس کافی ڈائیورس جوب ہے اور بہت کچھ آپ اس کے تو کر سکتے ہیں تو like every other candidate میرا بھی preference انڈیان ایڈمنیسٹریٹیو سرویس ہی تھا یعنی آئی ایس ہی تھا لیکن آئی ایس تو ملا نہیں آپ کو جی آئی ایس نہیں ملا ہے بٹ جو بھی سرویس الوٹ ہوگا میں ہنڈرڈ پرسنٹ اس میں نازیہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے کلچر کو ریپرزنٹ کر رہی ہیں ہجاب میں ہیں کبھی یہ سب چرچے میں رہا آپ کے کلاس میں کی نازیہ ہجاب کرتی ہیں یہ ساری چیزیں کئی بار سوال اٹھتے ہیں نہیں سر میرا کلاس میں کبھی مجھے کچھ ایسا فیس نہیں کرنا پڑا میرے فرینڈز میرے پیرنٹس کافی کوپریٹیو ہیں ایسا مجھے کچھ ایشو نہیں ہوا ہے کبھی کبھی نہیں کیا کئی بار ہوتا نہیں ہے کہ یہ آروپ لگتا ہے مسلم پیرنٹس پر کہ اپنے بچیوں کو پڑھنے کیلئے نہیں بھیجتے یا گھٹو مائنڈ کے ہوتے ہیں یا سنکیٹ زہن کے ہوتے ہیں سر میرے پیرنٹس نے تو مجھے بھیجا ہے اور میں ایسے بہت لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ وہ بھیجتے ہیں تو اگر وہ نہیں بھیج رہے سر تو بات یہاں پر الگ ہوتی ہے جیسے کہ ان کو نہیں پتا ہے کہ ایجوکیشن سے وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں ان کو ایجوکیشن کے بارے میں اویرنس نہیں ہوتی ہے ان کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ کیا کہ employment opportunities available نہیں ہیں تو کوئی بھی community سے ہو کسی بھی region سے ہو تو وہ backwardness کے وجہ سے ایسا ہوتا ہے آئیے اس بن کے کرنے کا سپنا کیا تھا جھارکھن بدلنا ہے یا خود کو بدلنا ہے یا گھر کو بدلنا ہے کیونکہ بہت سالوں کے الگ الگ priorities ہوتی ہے glamour life ہوتی ہے کچھ انہوں کا سیوہ بہا ہوتا ہے نہیں سر glamour life تو ایک دو دن کا چیز ہوتا ہے اگر آپ انڈین administrative service میں آ رہے ہو آپ وہ exam qualify کر رہے ہو تو اس کے پیچھے ایک بہت strong motivation ہوتا ہے کہ جو ابھاو میں نے اپنے آس پاس دیکھا ہے سماج میں دیکھا ہے اس کو ختم کرنے کا ایک agent مجھے بننا ہے کوئی ایسا سوال جو آپ کو نوک کیا ہو انٹرویو کے دران نہیں انٹرویو کافی اچھا تھا کافی کا اوپریٹیو تھا تو ایسا تو کچھ نہیں تھا سر کوئی سوال جو یاد ہو آپ سے انٹرویو کے دران پوچھا گیا ہو بڑا تھوڑا سا رومانٹک بھی رہا ہو میرا انٹرویو میرے graduation background پہ تھا اور کافی اچھا تھا کافی طرح کا discussion ہوا تھا کیا کیا کیسا سوال تھا کوئی سوال اگر بتا پائیں آپ سر جھارکن بیہار سے سوال تھا پھر ورلڈ میں united nation ہو گیا ان کے اوپر کچھ سوال تھے کچھ سوال تو آتے وقت آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ کا selection ہو جائے گا سر انٹرویو دینے کے بعد تو یہ فیلنگ آتی ہے کہ میں کچھ اور اچھا کر سکتی تھی اس کا آنسر میں بہت زیادہ اچھا دے سکتی تھی تو بٹ ایک انسرٹینیٹی انسائیٹی تو میشہ رہتی ہے جب تک ریزلٹ میں لسٹ میں نام نہیں آ جاتا تو انسرٹینیٹی انسائیٹی تو رہتی ہے لسٹ میں نام آنے کے بعد پہلی بدھائی آپ نے کس کو دیتی مجھے تو میری سسٹر نے کال کر کے بتایا تھا کہ ریزلٹ آ گیا ہے تو اس کے بعد فیملی فرنڈ سے بات ہوئی تھی آپ کو خود نہیں پتا تھا کہ ریزلٹ آیا کی نہیں آیا سر ایکچولی کافی دو تین دن سے ریزلٹ کا ویٹ ہو رہا تھا ویٹ کرتے کرتے میں نے سب کو ٹیلیگرام وغیرہ سب آف کر کے میں نے رکھ دیا تھا کیونکہ کافی انسائیٹی ہو جاتی ہے ویٹ کر رہے ہیں اور جس وقت میں نے بند کیا اسی وقت ریزلٹ آ گیا تھا تو میری سسٹر نے پھر مجھے کال کر کے بتایا ٹوٹ رہی ہوتی ہیں تب کوئی امیدوں کو سمار رہا ہوتا ہے امیدیں ٹوٹ تو نہیں رہی تھی بٹ میں تھوڑا بریک لینے چاہ رہی تھی کہ اب لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے لیٹس گو فر لنچ تھوڑی دیر کے بعد آ کر اس چیک کر لیں گے تو میں نے آف این آور کا بریک لیا تو اسی وقت ریزلٹ آ گیا تھا کریڈٹ کس کو دیں گی اپنی کامیابی کا ماں کو جے آر سی اے کو یا کسی اور کو صرف ایک کو اگر دینا ہو چیز کرنا ہو تو ویٹ کرتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہو اور دیفنیٹلی پیرنٹس ٹیچرز فرنڈس کے بینہ بھی جرنی بہت ڈیفیکلٹ ہوتی شاید پوسیبل ہی نہیں ہو پاتا اور آر سی اے نے کافی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے میری جرنی میں تو دیفنیٹلی ایک بڑا کریڈٹ آر سی اے کو جاتا ہے فیس کی وجہ سے باہر چوز نہیں کیا تھا اپنے کالیج یا آر سی اے مطلب پیس یا کوئی اور کارٹ سر ڈیفنیٹلی باہر کے ایکسپینسز بھی کافی آتے ہیں تو وہ تو ایک فیکٹر رہتا ہی ہے اور جامعہ میں بہت اچھا فرنڈس کا گروپ بن جاتا ہے آپ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہوں تو دیفنیٹلی ایک کافی اچھی جگہ ہے آخری سوال سب سے بیسٹ فرنڈ کون ہے نازیہ کا سر بیسٹ فرنڈ تو میں کسی ایک کا نام لے نہیں سکتی کیونکہ میرے بہت سارے فرنڈس ہیں ایک فرنڈ پورا سرکل ہوتا ہے تو میں کسی ایک کا نام تو نہیں لے سکتی اید منایا تھا آپ نے یا ریزلٹ کا ہی انتظار تھا میں نے آر سی اے میں ہی اید منایا تھا دوستو کیا